الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ مفتی عظم ہند حضرت علامہ مولانا قاری مجیب علی رضوی صاحب کشفہ کاملہ آجلہ نافعہ عطا فرما مولا کریم ان کی بیماری دور کر دے ان کو بیمار مدینہ بناتے درد دور کر دے درد مدینہ سے نواز دے اے اللہ انہیں صیغت و راہت و آفیت و عبادت و ریاضت و دینی خدمتوں بری طویل زندگی عطا فرما صبر عطا فرما عجر عطا فرما رحمت کی نظر فرما حضور کی تسلی اور ڈھارس کے لیے ایک حقاعت پیش کرتا ہوں ایک شخص نے پچاس سال تک اللہ پاک کی عبادت کی پھر اسے ایک خطرناک بیماری لگ گئی اس نے اللہ پاک کے بارگاہ میں انتجا کی اے پاک پروردگاہ میں نے اتنے سال تیری عبادت کی پھر بھی مجھے اتنی خطرناک بیماری میں ڈال دیا آخر اس میں کیا حقمت ہے اللہ پاک نے انشاءت فرمایا تُو نے جو عبادت کی وہ میری دیوی توفیق ہی سے ٹھی میں نے تجھے بیمار اس لیے کیا تاکہ تجھے نیک لوگوں کا مرتبہ عطا کروں پہلے کے لوگ تو بیماریاں مانگ کر دیا کرتے تھے میں نے تجھے یہ نعمت بین مانگ اعتا کی ہے عیون الحکایات عربی صفحہ نمبر تین سو بھارہ دار الكتب العلمیہ بیروت حضور والا صبر احمد سے کام دیجئے گا اللہ کی رحمت پر نظر رکھئے گا لا باس تحور انشاء اللہ 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 بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موسیقی